السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ٹیپو سلطان کے دور کے بعد انگریزوں نے اپنی گندی عادتوں اور گلیز نیتوں کی بنا پر سرکاری عہدوں کے ناموں میں کافی حد تک تبدیلیاں کی جن میں سے کچھ ہم آپ کو آج بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں تو دوستو ٹیپو سلطان کی ریاست میں نمبر ایک پر سبیدار کا عہدہ گورنر کا عہدہ دوا کرتا تھا انگریزوں نے ان کے بعد ایک لیفٹنڈنٹ کے ماتحت عہدے کو سبیدار کا نام دے دیا نمبر دو سلطان ٹیپو کے وزیر خورا کے منصب کو خان ساما کہا جاتا تھا ان کے بعد انگریزوں نے اپنے باورچی کو خان ساما کہنا شروع کر دیا نمبر تین پر ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے مدد چاہی تھی انگریزوں نے حجام کا نام خلیفہ رکھ دیا نمبر چار پر ٹیپو سلطان کی دربار میں پگڑی کو عزت اور فضیلت کی علامت سمجھا جاتا تھا انگریزوں نے نوکروں اور غلاموں کو پگڑی پہنا دینا شروع کر دی نمبر پانچ پر ٹیپو سلطان کے دور میں جمع دار ایک بہت بڑے پولیس افسر کے عوضے کا نام تھا انگریزوں نے خاکروب کو جمع دار کا نام دے دیا نمبر چھے پر بادشاہ یا سلطان کے دو بڑے معتمد اور اعلی وزیر بادشاہ کے دائیں اور بائیں بیٹھتے تھے تو ان کی قربت اور سمت کی وجہ سے انہوں کو فارسی میں چپ یعنی بائیں اور راس یعنی دائیں کی نسبت سے چپراسی کہلاتے تھے اتنے معزز عہدوں کے نام کو زلیل کرنے کے لیے پیون کو چپراسی کا نام دے دیا گیا دوستو حالانکہ ہمارے معاشرے میں پیون بھی ایک بازمدار شہری اور شہریت رکھنے والا انسانیں مگر انہوں کی گندی سوچوں اور غلیظ نیتوں کی وجہ سے آج تک ان عہدوں کو ان کاموں سے اور ناموں سے پہچانتے ہیں ہماری فرمان برداری دیکھئے کہ ہم آج تک نفرت اور تظلیل کی اس میراس کو گلے سے لگائے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں حد کو سچ کی راہ پر چلنے کی توفیق اور ہدایت کا راستہ عطا فرمائے آمین